اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم باللہ یہاں پر میں تین وظیفے ایسے بتاؤں گا انشاءاللہ جو top of the list تین وظائف ہیں مسئیبت اور پرشانی میں تکلیف دور کرنے کے لیے سنت وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم فرمائے ہوئے پہلا وظیفہ ہے یہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے تیرے اور تُو تو پاک ہے اللہ تُو تو غلطی کر ہی نہیں سکتا بے شک میں ہی خطاکار ہوں میں ہی ظلم کرنے والا ہوں میں ہی غلطی کرنے والا ہوں جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق تین ہزار پانچ سو پانچ مشکات میں دو ہزار دو سو بانوے نمبر یہ حدیث ہے اور قرآن حکیم میں تو ہم پڑھ چکے ہیں سورة الانبیاء آیت نمبر ایٹی سیون اور ایٹی ایٹھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب کو ان الفاظ کے ساتھ پکارا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کلت من والمین اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی شخص اپنے کسی بھی معاملے میں کسی بھی پریشانی میں اس دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالی اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے اور قرآن میں بھی آگیا اور کتنا بڑا فتوہ آیا ہے میرے بھائیو سورہ آسافار 143-144 فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر یونس ہمیں ان الفاظ میں ہماری تصمینا کرتا لَلَّبِثَ فِي بَطَنِهِ لَا يَوْمِ يُبْعَثُونَ تو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا اگر اس طرح نہ ہمیں بکارتا اس کی قبر مچھلی کا پیٹ بن جاتی یعنی یہ اتنا عطاب اور وہ دور ہو گیا اس دعا سے بہت بڑے اسمائی آزم میں سے تو یہ بہترین دعا بہترین وظیفہ اسمائی آزم میں سے بہترین چیز اور سب سے بڑھ کر جو میں نے بات کی بہترین استغفار اللہ سے توبہ مانگنے کا بہترین ذریعہ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی قوالٹی کو کس طریقے سے انہوں نے اپنے لئے جو ہے وہ ذریعہ بنایا نجات کا کہتے ہیں نا کسی کی انسٹنکٹ پر بات کرنا کسی کی جبلت پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ایک خاص قوالٹی تھی جس کے ساتھ انہوں نے اللہ کی طرف دعا کی وہ کیا بڑی انٹیلیکچل دعا ہے لا الہ الا انت اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے یہ توحید کو پہلے نمبر پہ لے گئے انتا سبحانک اے اللہ تُو تو پاک ہے تُو تو غلطی کاری نہیں سکتا کیونکہ تُو تو پاک ہے میں تو انسان ہوں میں تو غلطی کروں گا اب جب اللہ تعالیٰ کو آپ اس طریقے سے کہیں گے اللہ تیرے کل تے غلطی نہیں ہوں دی میں بندہ آنا تے غلطی تے کراں گا کیا زبرتست انتاز ہے اللہ کو بکارنے گا اس پر نجات ہی ملنی تھی اللہ تعالیٰ کی وہ قوالٹی انہوں نے ذکر کی ہے اللہ میں تو بندہ ہونا تو غلطی کروں گا تُو سے تو غلطی نہیں ہونی تُو تو پاک ہے غلطی تو میں نہیں کرنی ہے تُو سے تو ہوئی نہیں سکتی جب میں کر بیٹھوں تو معاف کر دینا بہترین دعا ہے واللہ بہترین استغفار ہے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق ان لے حدیث ہے جب آپ تشہود میں بیٹھو تو درو شریف کے بعد جو اپنے رب سے چاہو مانگو اس میں یہ دعا بھی آپ اپنے اوپر لازم کریں یہ اسمائی آزم میں سے ہے اپنی دعاوں میں اس دعا کو کریں دعا کی قبولیت کے لیے یہ آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیٹالسٹ ہے جیسے ہم وہ کیمسٹری میں کہتے ہیں کیٹالسٹ کیمیکل ریکشن کو تیز کرنے والا یہ کیٹالسٹ ہے لا الہ الا انت سبحانکا انی کنتم من المعالمین دوزرا وظیفہ وہ بھی جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل بری کے مطابق تین ہزار پانچ سو چوبیس نمبر حدیث ہے لیکن ترمزی کا طریق جو ہے وہ ضعیف ہے یہ میں پہلے بتا دوں امام ترمزی نے ساتھ لکھا یہ روایت کمزور ہے لیکن ضروری نہیں ہوتی کہ روایت اگر ترمزی میں کمزور ہے تو کہیں اور وہ روایت صحیح نہیں موجود ہے اس کی صحیح سند المستدرد لحاکم میں انٹرنیشنل بری کے مطابق ایک ہزار آٹھ سو باسٹ نمبر موجود ہے اور سنن نسائی القبرہ میں دس ہزار چار سو بانوے نمبر ہے اور مشکات میں بھی دو ہزار چار سو چوبیس نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل بری کے مطابق تو صحیح سند المستدرد للحاکم اور سنن نسائی القبرہ کے اندر موجود ہے اور وہ وظیفہ ہے انس ابن مالک کہتے ہیں اور ساد ابن ابی وقاس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ان الفاظ میں اپنے رب کو پکارا کرتے ہیں یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیف اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں استغیث بولیں گے نا الف کے ساتھ حمزہ کے ساتھ تو یہ سنگلر کا سیگہ ہوگا اور اگر ہم بولیں گے نستغیث نون کے ساتھ تو یہ جمع کا سیگہ بن جائے گا کتنی بہترین دعا ہے اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں تو یہ بھی اسمائی آزم میں سے ہیں بہرحال یہ دوسرا وظیفہ ہو گیا اب تیسرا وظیفہ جو ہے کمال وظیفہ صحیح بخاری میں وجود ہے انٹرنیسل مدد کے مطابق چار ازار پانٹ سو تری سٹھ نمبر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں وعلیہم السلام وہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینک رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اور تمہارے نبی صلی اللہ علیہ السلام کو بھی جب مصیبت اور پریشانی آتی تھی وہ بھی پڑھا کرتے تھے حسبن اللہ و نعم الوکیل ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے اس کے درم وہ شیر جو بنا دیا ہوا نا نعم المولا و نعم النصیر ویسے الگ سے آیت ہے الگ سے آیت ہے لیکن یہ شیر نہیں بنانا بس اتنی وظیفہ ہے حسبن اللہ و نعم الوکیل اور یہ جو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ السلام بھی یہ کہتے تھے اس کا ذکر الحمدللہ قرآن میں بھی موجود ہے اس سے بھی بڑھ کر سورہ علی عمران کی 173 نمبر آیت میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ السلام اور علیہ ایمان کو یہ خبر پہنچی کہ کافر ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں تو نبی اور اہل ایمان نے پکارا حسبن اللہ و نعم الوکیل تو حسبن اللہ و نعم الوکیل قرآن کی آیت بھی ہے اور یہ ہے وہ آیت وظیفہ قرآن میں آیا ہے وہ یہ اچھا یہ جتنے بھی وظیف ہیں میرے بھائیوں ان کا فائدہ اسی وقت ہے جب آپ کو ترجمہ بھی ان کا آتا ہوگا ورنہ آپ جتنی مرضی تصمیع کھیشتے رہے اس لیے میرا ایک پرسنل مشورہ ہے کہ جب بھی یہ وظیف ہے پڑھیں آپ اردور تجمہ بے شک آتا بھی ہونا ایک دفعہ اپنی زبان میں اس کو ریپیٹ کریں یعنی آپ پڑھیں حسبن اللہ و نعم الوکیل میں نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترگار ساز ہے دیکھوں کو ہماری زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے عربی ہمیں تو نہیں کیامل لیل میں رو رہے ہوتے ان کی زبان میں بات ہو رہی ہوتی ہے اپنی زبان کا اثر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جو بھی وظیفیں پڑھیں ایک دفعہ ان وظیفوں کو جب آپ الگ سے دعا مانگ رہے ہوں اس وقت اس کو آپ اپنی زبان میں بھی دورائیں اور اس کے لیے کوئی تسبیح نہیں کھیجنے کی ضرورت کہ آپ نے اتنے سو دفعہ پڑھ رہے ہیں تسبیح تو ویسے ٹھیک ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت جس حالت میں اور صحیح مسلمہ حدیث ہے کہ یہ جو وظائف ہیں ان کے لیے تو کوئی وضو بھی کیا غسل بھی بروٹوکول نہیں ہے